لہور آج خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے آریف علوی ہفتے کو عمران خان اور کمر جعوید باجوا سے ملاقات کرنے والے ہیں بگ برادر جو سب پر نظر رکھتا ہے ایک جگہ وہ دوسری جگہ سگا برادر کتے جائیے لنڈن میں میں نے اپنے جاسوس چھوڑ دیئے میں اور وہ مجھے اگلے تالیس گھنٹے میں لنڈن میں ہوا کیا ہے یہ سالی چیزیں میرے پاس آ جائیں گی آپ برطانیہ کے اندر ہوتے ہیں خان صاحب اور آپ کا تین سو کنالدہ ایجڑا کار ہے نا ایوک جنہ سے تفتیشی افسر نے کہا کہ دو کے علاوہ ملزمان کے خلاف تھوز شواہد نہیں ہے اب دو کون ہے وہ سن لیں فیاصل حسن چوہان صاحب آج ایک نئی منطق لے کر آئے ہیں اب یہ منطق بڑی مزے کی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین لہور آج خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف صدر عارف علوی اور عمران خان صاحب تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں لہور میں اس وقت زیر علاج ہیں تو یہ تینوں اشخاص جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں آج ایک شہر کے اندر موجود تھے اب اس کے بعد بہت سی چیمگویاں ہو رہی ہیں بہت سی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ہر جگہ چیٹر چل رہی ہے اس کے بارے میں ابھی تفصیل سے آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دو تین اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ایک تو سعودی ولی حید اور سعودی عرب کے وزیر آزم محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ملتوی ہو گیا ہے انہوں نے پہلے تقریباً اکیس نومبر تک پاکستان آنا تھا لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے جی ٹوینٹی اجلاس میں شرکت کرنی ہے اور انہوں نے انڈونیشیا کے شہر بالی جانا ہے پہلے انہوں نے ایشیا کے دیگر ممالک کا بھی دورہ کرنا تھا لیکن اب صرف وہ جی ٹوینٹی کی کانفرنس اٹینٹ کرنے کے لیے بالی جائیں گے اس لئے اب وہ پاکستان نہیں آ رہے تو ایک خبر تو یہ تھی دوسرا ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی زیرستدارت آج یہ غیر رسمی مشاورتی اجلاس ہوا فواد چودی صاحب اور دیگر افراد اس کے اندر شامل تھے سینر قانوندان حامد خان صاحب بھی جو ہیں وہاں پہ موجود تھے ان کو ان کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت مختلف کورٹس میں جو پاکستان طریقہ انصاف کے امران خان صاحب کے مختلف کیسز چلنے ہیں اس حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ فواد چودی اور حامد خان دونوں اس موقع کے اوپر وہاں پہ موجود تھے اور ان دونوں کی آپس میں ٹاکنگ ٹرمز جو ہیں وہ بند ہو چکی بھی تھی اب کتنا ہی اچھا ہوتا کہ امران خان صاحب جو ہے وہ ان دونوں وقلہ کے درمیان جو ہے دونوں ہی وکیل ہیں دونوں کے درمیان جو ہے صلح سوائی بھی کروا دیتے کتنا عجیب لگ رہا تھا جب توہین عدالت کا جب مقدمہ چل رہا تھا امران خان صاحب کا تو رات کے وقت ٹاک شوز کے اندر فواد چودی صاحب امران خان صاحب کے وکیل کوئی برا بلا کہہ رہے ہوتے تھے تو حامد خان صاحب کی جو ہے نا ایک واپسی ہوئی ہے ایک قسم کی پاکستان طریقہ صاحب میں ان کو ری ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اب میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا میں نام نہیں ان کا لوں گا بڑی ویل ریناؤنڈ شخصیت ہیں میں ان سے بات کر رہا تھا میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ حامد خان صاحب کی واپسی کس طرح ہوئی ہے یہ ایک دم حامد خان صاحب کے لیے ان کے دن میں پیار کس طرح جاگ گیا تو ان صاحب نے مجھے انہوں نے کہا جی میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں میں نے کہا جی کیا تجزیہ آپ کا انہوں نے کہا جی میرا تجزیہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب جو ہے نا وہ وکلا برادری کے اندر جو ہیں وہ بڑے ایک امپورٹن نام ہے بہت بڑا نام ہے اور ججز کے سامنے ان کی ریپیوٹ بھی بہت اچھی ہے مطبع سارے ججز ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ زین میں رکھیے گا عمران خان صاحب جو ہے نا جب تک ان کو کسی چیز میں فائدہ نہ نظر آ رہا ہو نا وہ اس کی طرف انگلی بھی ہوں آگے نہیں کرتے تو حامد خان صاحب جن کو انہوں نے جتنی دیر حکومت میں رہے اتنی دیر سائیڈ لائن کر کے رکھا ہاتا مطبع ان سے بات تک نہیں کرتے تھے ان کو گھاس تک نہیں ڈالتے تھے اب حامد خان صاحب کے لیے دل میں اس لئے پیار جاگ گیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ ان میرے تو انہیں مقدمے ہیں تو میرے تو کوڑ چکل لگ دے رہنے نے تو بابا روان کو اگر میں نے سامنے کیا نا تو بابا روان صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ اگر آپ کو یاد ہوگا وہ آصف علی زداری والا اور یوسف رضا گلانی والا جو ایک کیس چل رہا تھا تو بابا روان صاحب نے ون فائن مارننگ جو ہے ان کو رپیزنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا بابا روان صاحب غائے بھی ہو گئے تھے بالکل تو امران خان صاحب کا تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید لاک آف ٹرسٹ بھی اپنے دیگر اور بھی کئی وکیل ہیں ان کے پاس جو ان کو رپیزنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن میرے خیال میں ان کو یہ فیل ہوا کہ حامد خان صاحب جو ہے نا he is the right person کہ وہ ان کو اگر ججز کے سامنے بھیجا جائے تو شاید ایک تو وہ بڑے دھیمے طریقے سے اور این یوں در جس طرح امران خان صاحب کی اپنی وہ جو گالی بریگیڈ ہے وہ انہوں نہیں چھڑاں گا انہوں نہیں چھڑاں گا میں تیری ایسی تیسی حامد خان صاحب بڑے ایک ریپیٹیبل بڑے سوفٹ سپوکن دھیمے مزاج کے آدمی ہیں بڑے طریقے سے وہ کیس کو لے کے جلتے ہیں اور پھر آپ نے اس کا ریزرڈ بھی دیکھ لیا کہ توہین عدالت کیس کے اندر جو ہے امران خان صاحب کو ریلیف بھی مل گیا تو اس لئے حامد خان صاحب کی واپسی جو ہے نا مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے بھی ہوئی ہے آچھا جی اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کے باعث جی ٹی روڈ پہ لالا موسا کے مقام پر سڑک کو دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا لہور سے راول پنڈی اور پنڈی سے لہور جانے والی ٹرافک جو ہے محتل ہوگی ہے زیر میں رکھیے گا کہ یہ سڑکے بند کرنے کے چکر میں آلریڈی ان کا ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور کل کافی کچائی ہوئی تھی کوٹ کے اندر اسی معاملے کے اوپر کہ بھائی جانا آپ سڑکیں کس چکر میں بند کر دیتے ہیں تو میں نے جس طرح بتایا تھا کہ ٹنو کے حساب سے ٹنو کے حساب سے جو ہیں وہ گالیاں پڑھ رہی تھی تو لیکن پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ اپنا کام نہیں چھوڑا اچھا جی اب آجیں اس خطاب سے جو عمران خان صاحب نے آج لانگ مارچ میں کیا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹیٹیو باتیں ہیں عمران خان صاحب کہا مواد تو ویسی اب ختم ہو گیا اب تو ہے کچھ نہیں بولنے کے لیے لیکن جو اور کچھ دو چار چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو انہوں نے کہا مطلب ہے ان کا جو فوکس تھا نا آج انٹرسٹنگلی کل بھی میں نے دیکھا اور آج بھی دیکھا ہے کہ وہ میجر جنرل فیصل کے اوپر اب اتنا کانسٹریشن نہیں ہے زیادہ جو روشنی ڈالی جا رہی ہے جنہوں کے اندر ٹیوب لائٹ مارنا اور ٹیوب لائٹ مارنے علا کام جو ہے وہ زیادہ آرمی چیف کی تائناتی کے اوپر اس وقت فوکس چل رہا ہے تو انہوں نے کہا جی ایک تو وزیراعظم لندن میں موجود ہے وہاں تماشا لگا ہوا ہے وہاں فیصلہ ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا قومی سیکیورٹی کے سب سے اہم مودے کا فیصلہ لندن میں ہو رہا ہے اس ملک کا صدر آفتہ آدمی اور جھوٹ بولنے والا شخص اس تائناتی کا فیصلہ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے چھوٹے بیٹے اور بیٹی بھی شامل ہیں ساتھی ساتھ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محضب دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا اچھا آگے پھر انہوں نے کہا دوسری بات شباز شریف نے ایک اخبار کے اوپر ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے اور عدالت چلا گیا وزیراعظم کو وہاں کی عدالتوں کا نہیں پتا وہاں کی عدالت نے وزیراعظم کو وہاں بلائی لیا اسے نہیں پتا یہ وہاں پھنس گیا ہے ڈیلی میل نے شباز شریف کی چوری پر سنگین الزامات لگایا ہیں برطانیہ یورپ میں وسائل پاکستان سے زیادہ نہیں ہیں لیکن وہاں انصاف پر مبنی نظام ہے ملک میں قانون کی حکمرانی تک خوشحال نہیں ہو سکتے جمہوریت حقیقی ازادی نہیں آ سکتی جتنی مرضی اچھی پالیسیاں لے آئیں جب تک انصاف کی حکمرانی نہیں ہوگی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اوورسیز پاکستانی پاکستان میں اس لئے پیسے نہیں لگاتے کیونکہ پاکستان میں ہمیں کوئی تحفظ نہیں رہتا یہاں پہ قانون کمزور ہے سنمایہ محفوظ نہیں ہے آجہ خان صاحب ویسے میں آپ کو باہت ہوں میں پہلے بھی ویسے دو تین دفعے بعد اپنے کچھ ویلوکس کے اندر کر چکھوں آپ برطانیہ کے اندر ہوتے ہیں خان صاحب آپ وہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ کا تین سو کنال دا ایجڑا کار ہے نا اے بکی جانا سی یقین کریں بکی جانا تھا کتنے آپ برے لگتے ہیں آپ سائیکل کے اوپر روزانہ دفتر جا رہے ہوتے ہیں کتنے برے لگتے ہیں کیونکہ آپ جس کی طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور آپ کے اوپر جو دیفیمیشن کے کیسز ہوتے اوف توبہ 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 آپ کی سوچ سے بارے ہے وہاں پہ آپ کا کیا حل ہونا یا تو آپ نے وہاں پہ جو ہے اچھا وہاں پہ پہ آپ کو حامد خان بھی نہیں ملنا تھا حامد خان صاحب میں بھی کان پکڑنے تھے پاہیم میت انہوں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے تو الزامات کی بجھاڑ کر دینی ہوتی لوگوں کے اوپر تو یہ برطانیہ کی مثالیں جو ہے نا ذرا سوچ سمجھ کے دیا کریں جیت تسیہوں سے چلے گئے ہیں نا آپ ذرا کبھی میں چلے میں آپ کو ایک ایڈیا دیتا ہوں آپ برطانیہ جائیں اور برطانیہ میں جا کے نا کسی چینل کے اوپر بیٹھ کے وہاں کے کسی چینل کے اوپر بیٹھ کے اور وہاں پہ پھر ایک مینا رکھی ہے کہ ابھی ذرا وہاں پہ وہاں پہ نا ذرا کسی کو اس طرح کا الزام لگائیں اور پھر آپ دیکھئے گا وہاں پہ ہوتا کیا آپ کے ساتھ تو ذرا سوچ سمجھ کے برطانیہ کی مثال دیا کریں اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تائنیتی کا معاملہ متنازع کر دیا میں نے تو کبھی نہیں کیا میں کہتا ہوں جو میریٹ پر آدمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے مجھے کوئی اپنا جج نہیں چاہیے نہ مجھے اپنا نعب کا سربراہ چاہیے مجھے صرف میریٹ پر بہترین لوگ چاہیے یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے جس بندے کو چپڑاسی کہا تھا اسے اپنا ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا شیخ رشید صاحب یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جسے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس نے میرے خیلد میں پانچ سے زیادہ پنجاب کے آئی جی بدل دیئے پتہ نہیں کتنے چیف سیکٹری بدل دیئے پتہ نہیں کتنے کیپی کے آئی جی بدل دیئے چار وزیر خزانہ رکھے میرٹ نہیں لبا سانو سانو میرٹ لبی ہے نہیں تو یہ وہ صاحب جو ہے میرٹ کے اوپر ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے اور اس کے بعد پچھلے سال اکتوبر کے اندر وہ جو ڈی جی آئی سائے کے اوپر جو بچہ زد کر کے بیٹھ گیا تھا میں نہیں میں نہیں جان دے نا جو مرضی ہو جائے میں پھاڑ لے نہیں میں باہر نہیں جان دے نا وہ کیا تھا وہ میرٹ پہ ہو رہا تھا سب کچھ آپ کو سمجھا سمجھا پاگل ہو گئے بھائی یہ فوج ہے فوج کے اندر اور بھی بڑے کمپیٹنٹ آفیسز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں آکے اپنی جگہ سنبھالتے ہیں آپ لیٹ ہم گو آن میں نہیں جان دے نا وہ میرٹ پہ ہو رہا تھا سب کچھ وہ پسند نہ پسند نہیں تھی آپ کی سب جان دے پورا پاکستان جان دے خان صاحب اے ہو جی کل کر رہ کرو جڑے لوکی نہ کہن ہاں یار خان یہ بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو حسنگی اس بات کی اوپر آپ جب میرٹ کی باتیں کرتے ہیں علی امین گھنڈاپور آپ کا میرٹ ہے فردوس عاشق وان کو ترجمان بنانا آپ کا میرٹ ہے فیاضل حسن چوان کو کتنی دفعہ وہ فیاضل حسن چوان خود بھول چکا ہو گیا پتہ نہیں میں کنی آری وزیر اطلاعات لگ گیا ہے تو کنی آری میں اٹھایا گیا ہے ان کو خود بھی یاد نہیں ہو گیا یہ بار یہ آپ کا میرٹ ہے فیاضل حسن چوان آپ کا میرٹ ہے قسم سے آپ بعد میں کہتے ہیں پی ٹی آئے ہیں پڑے پڑے لکھے لوگوں کی جماعت ہیں میں ان پڑے لکھوں سے کبھی جا کے پوچھتا ہوں جنہیں میں نہ لکھتے ہیں یہ شیخ شیر فیاضل حسن چوان فردوس عاشق وان علی امین گھنڈاپور یہ پڑے لکھے لوگوں میں سے لگتے ہیں آپ کو یہ ان کی چوائس لگتے ہیں آپ کو میرٹ کی بات کرتے ہیں آپ اچھا جی باقی انہوں نے ریپیٹیٹیو باتیں کی میں اس میں نہیں جانا چاہتا اچھا اس کے علاوہ یہ جو شباز شریف صاحب کا ایک دن ایکسٹرا ہو گیا ہے جناب لندن کے اندر اس حوالے سے یہ خبر آئی ہے جنگ دنیا اور ڈان تین اخباروں کے اندر اسے ریپورٹ کیا گیا جی ان کی طبیعت اناساز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دن کا سٹیج جو ہے بڑھا دیا اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو ہلکا سا بخار میں سوس ہوا تھا اچھا لیکن پتہ نہیں میرا دل نہیں مانتا میرا دل اس خبر کے ساتھ نہیں مانتا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو سکی بندہ ٹینشن میں آیا تھا پریشانی ہوئی آئے تھے میں کی کرائے تھے ایک جگہ پر آہا دوسری جگہ وڈہ پر آہا جیڑا پاکستان علا پر آہا ہے وڈہ پر آہا بگ برادر جیسے کہتے ہیں نا بگ برادر جو سب پر نظر رکھتا ہے ایک جگہ وہ دوسری جگہ سکا برادر کتے جائیے اس کی وجہ سے بھی بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے فس گئے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے آج ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں ڈان میں باکست سجاد صاحب کی خبر آئی ہے اور اس کے علاوہ چند وی لاغز بھی جو ہیں اسی ٹاپک کے اوپر ہوئے ہیں میں آپ کو لبے لباب کر کے نا ساری چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چیٹر کیا ہو رہی ہے وہ جب میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ جی چیٹر ہو رہی ہے ڈسکشنز ہو رہی ہیں کیا چیٹر ہو رہی ہے چیٹر یہ ہو رہی ہے کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ ایک بریج کا کردار ادا کیا جائے معاملات کو ریزولف کرانے کی کوشش کی جائے کیونکہ وہاں سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب مینو اپنا آرمی چیف چاہیدہ یعنی کہ جن کو میں ناؤنس کروں گا وہ آرمی چیف لگیں گے دوسرا جلد الیکشنز کے اوپر کسی قسم کا کوئی کامپرمائز نہیں کیا جائے گا دو چیزوں کے اوپر تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ اب جو مذاکرات کا عمل جو ہے نا وہ جاری ہے ان اس میں بلکہ ایک جگہ پہ تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے اپنی خبر میں اب یہ حقیقت ہے کہ آرمی چیف جو ہیں لہور کے اندر لیکن جو آئیس پی آر کے جانب سے بیان سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی وہاں پہ فاتح خانی کی اور وہاں پہ پھول چھڑائے اور زیادی بات ہے کیونکہ ان کا الودائی ٹور اس وقت چل رہا ہے تو مختلف گارزنز میں جا کے جو ہیں وہ الودائی ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن پس منظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پہ جو ہے جو معاملات جو تیہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ بھی ہو پھر اس کے علاوہ چیٹر یہ بھی ہو رہی ہے کہ جناب سمری جو ہے جس طرح میں نے بڑا تفصیل سے اس کے اوپر ایک ویلوگ کیا تھا کہ سمری کب آتی ہے سمری اٹھارا کے بعد آتی ہے سمری چھبیس کے بعد آتی ہے اس کے بعد سمری آتی ہے تو اس میں سب کے نام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ایک نا جڑا سانو بڑا پسان دے نون لیگ والوں کو اور اگر وہ نام نہ ہوا تفیرکی کرنا ہے اور وہ اگر نام ہوا تو اسے اپروف کر دیا اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ والا ایشو آگیا تفیرکی کرنا ہے اس کے بعد اگر اپروف کر دیا اور پھر آریف الوی صاحب کے باز بھیج دیا اور انہوں نے اپروف نہ کیا تفیرکی کرنا ہے تو تو منی افس ان بٹس ابھی تو منی افس ان بٹس ہے آپ سمجھ لیں کہ لاہور سے گاڑی ابھی جب نکلی ہے نا اور اس نے اسلامباد پہنچنا ہے تو جتنے سٹاپ آور بیچ میں آتے ہیں سکھے کی آیا بھیرا آیا کلر کا ہر آیا چکری آیا اینے گڑی نہیں ہر جگہ رکھنا ہے یہ گڑی تھروں ہیں تھروں نہیں جائے گی لاہور سے اسلامباد ڈریکٹ نہیں جائے گی یہ رکتی رکاتی رکتی رکاتی پھستے پساتی جائے گی لگ یہی رہا ہے لگ یہی رہا ہے کہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس معاملے میں کوئی پھڑا پھڑا ڈالیں گے تو یہاں پہ یہ بھی چیٹر ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب یہ تجویز کریں اچھا جی پھائیں جنہوں مرضی لے آیا ہو یہ والا نام بیچ میں سے نکال دیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ والا نام آپ نکال لیں گے کس طرح آپ کس طرح نکال سکتے ہیں جب معاملہ شنیارڈٹی کے لئے حاصل آ رہا ہے تو آپ نکال لیں گے کس طرح تو یہ ابھی بہت زیادہ افس ان بٹس ہیں میرے خیال میں آج کے بعد آج رات تک جو ہے بائی دوئے لنڈن میں میں نے اپنے جاسوس چھوڑ دیئے ہیں اور وہ مجھے اگلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے میں لنڈن میں ہوا کیا ہے کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا پریشر ڈال رہا ہے یہ ساری چیزیں میرے پاس آ جائیں گے اگلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے کے اندر اچھا جی اس کے علاوہ شباز گل صاحب ان کا معاملہ جو ہے وہ ذرا طرح دسکس کر لیں ان کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے ان کے وکیل علی بخاری صاحب آج شباز گل کے ہمرا جو ہیں وہ ایڈیشنل سیکشن جج طاہر عباس صاحب کے سامنے پیش ہوئے عدالت نے تفتیشی افسر سے استثار کیا کہ جی باقی ملزمان کی کیا پوزیشن ہے تفتیشی افسر نے کہا کہ یہی مکمل چلان ہے جج صاحب نے کہا کہ آپ لکھ کر دے دیں پبلی پروسیکیوٹر نے کہا کہ آج دو سو پینسٹ سی پر عمل جو ہو جائے آئندہ سماعت پر چارج فریم ہو جائے گا ملزمان کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ پروسیکیوشن بیان دے دیں وہ باقی ملزمان کے خلاف کیس کی پیروی نہیں چاہتے جج صاحب نے کہا کہ یہی تو انہیں لکھ کر دیا ہے تفتیشی افسر نے کہا کہ دو کے علاوہ ملزمان کے خلاف تھوز شواہد نہیں ہے اب دو کون ہے وہ سن لیں ایک تو انہوں نے کہا جی شباز گل اور دوسرا انہوں نے کہا اماد یوسف اماد یوسف صاحب جو ہیں وہ بیسکلی آپ سمجھ لیں ڈیریکٹر نیوز ہیں اے آر وائی نیوز کے یہ ان کے اوپر بھی بیسکلی چارج فریم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ ہمیں کوئی ٹھوز شواہد نہیں ملے اماد یوسف صاحب جو ہیں ان کو بھی جب یہ شباز گل کا واقعہ ہوا تھا تو ان کو بھی اس پر گرسار کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی دو کے علاوہ جو ہے باقی کی حد تک ہمارے پاس ریکارڈ میں کچھ نہیں ہے اچھا مجھے ایک اور خبر میں ملی ہے کہ اے آر وائی کے جو اونر ہیں سلمان اکبال سب ان کے حوالے سے بھی وہاں پہ پروسیکیوشن نے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کے حوالے سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے تو فوکس جو ہے وہ ڈیریکٹر نیوز اے آر وائی کے ڈیریکٹر نیوز اور شباز گل کے اوپر اس وقت آ رہا ہے شباز گل کے وکیل نے کہا کہ سارے الزمات ایک ہی پروگرام سے متعلق ہیں قانون کی نظر میں جب تک مکمل رپورٹ نہ ہو کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی پروسیکیوٹر نے کہا کہ اب ہم اس کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جج صاحب نے کہا کہ جی چالان اگر مکمل ہو یا نامکمل عدالت کو ٹرائل آگے بڑھانے کا اختیار ہے پروسیکیوٹر نے کہا کہ چارج فریم کرنے کے بعد عماد یوسف کو مستقل استثناء دینے پر بھی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ وہ نام بشک آئے ہیں یہاں پر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جج صاحب نے کہا کہ جی ابھی عماد یوسف کی مستقل استثناء دینے کی درخواست پر نوٹس کر رہے ہیں عدالت نے ملزمان پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے بائیس نومبر کی تاریخ مقرر کر دی یعنی بائیس نومبر کو شباز گل اور عماد یوسف کے اوپر فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے یہ خبر ہے اس کے علاوہ وہ جو میجر اٹائٹ خرم روکڑی صاحب ہیں جن کو پہلے پہچانا نہیں جا رہا تھا اے کدہ اے گا کدہ مونڈا ہے کدہ مونڈا ہے بعد میں جو ہے اسی مونڈے کو جو ہے انہوں نے نوٹفکیشن نکال کے گھر سے فارق کر دیا کہ بھائی جان آپ کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے سانو تے پتا ہی نہیں جو ساڑی پارٹی چھیں دے ہونتا ہے انہوں کاٹتا ہے اسی تو آپ نے کبھی اس طرح سنا ہے کہ گھر میں ایک بندہ آپ کے رہ رہا ہو اور آپ اس کو پہلے پہچانے بھی نہ کہ بھائی ہے کون ہے میں نے تو آج سے کبھی نہیں دیکھا اس کے بعد آپ اس کو گھر سے بھی باہر نکال دیں تو فیاصل حسن چوہان صاحب جو ہے آج ایک نئی منطق لے کر آئے ہیں یہ منطق بڑی مزے کی ہے ویسے تو میں چوہان صاحب کو زیادہ ڈسکرس نہیں کرنا چاہتا لیکن انہوں نے اتنا بڑا چھکا مارا ہے کہ اگر میں اس کی ہائلائٹس آپ کے سامنے نہ رکھوں تو نائنصافی ہوگی انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے چار پائیں دنوں سے ایک انتہائی مزے کا خیص کردار میجر ریٹائر خرم روکڑی کو عمران خان کے میڈی اور سیاسم مخالفین نے نکالا ہوا ہے اسے ایک عالمی رہنما کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا بہت بڑا قومی لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ ایک مقصود ٹی وی چینل جو امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور آل شریف کے گھر کی غلامی کرنے لگے ہیں اس کو وہاں بٹھا کے بڑے ہیرو کی طرح پیش کر رہے ہیں میں آج میجر روکڑی کی دو تین چیزیں آپ کے سمدے رکھوں گا انہوں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں اس روکڑی نے فوج سے استعیفہ دیا کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے نکالا گیا لیکن بہرحال اسے ابنوملی فوج سے فارق کیا گیا اور نے کہا پائی جان فوج میں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ٹھیک طریقے سے نہیں نکالا اس کے بعد اس مشکوق کردار نے جماعت الدعویٰ جوائن کر لیا ٹھیک ہے جی وہاں اس کی سرگرمیاں اتنی مشکوق تھی کہ انہوں نے اسے اپنی تنظیب سے نکال دیا وہاں سے یہ ایک مینے کے لئے غائب ہو گیا اس کے بعد آج سے تین چار سال پہلے میاں والی میں پارٹی کا کارکن بنا جس طرح پارٹی کے ہزاروں اور لاکھوں کارکن ہے اس کے بعد اس کا عمران خان سے ملنا ملانا کیونکہ وہ عمران خان کا حلقہ ہے اور اب اس کو ایک پارٹی ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اچھا اب آپ کو سمجھ آئی ایڈا پیڑا شخص ایڈا پیڑا جدی انتہائی کوئی نہیں ابھی مجھے میں تو ویٹ کر رہا تھا چاہے چوان صاحب میں جب سن رہا تھا نا یہ ساری گفتگوئی کی تو میں سوچ رہا تھا کہیں گے یہ نا مٹکا بھی کھیلتا ہے یہ منگپتہ بھی کھیلتا ہے یہ جو ہے وہ دارو کی بھٹی کے اوپر بھی جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ چرس پیتے ہوئی بھی پکڑا گیا ہے یہ چرس پیتے ہوئی بھی پکڑا گیا ہے اور گندے نالے کے نیر کے نیچے پہ جو پل ہوتا ہے نا پل کے نیچے بیٹھ کے چرس پیتا رہا ہے مجھے سارا پتہ ہے اس کے بارے میں مطلب وہ انہوں نے کہا یہ میچ فکسن میں بھی ملوث ہے انہوں نے یہ بھی ڈال دینا تھا اس کے اوپر اور اس نے کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے چار سیڈی سیونٹیوں بھی چوری کی ہوئی ہیں مطلب چوان صاحب کو ساری چیزیں کو پتہ لگ گیا جب وہ بندہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے خلاف بولا ہے اس سے پہلے تین چار سال وہ عمران خان صاحب سے مل رہا ہے ملاقاتیں کر رہا ہے میسیجز کر رہا ہے ساری انٹریکشنز ہو رہی ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے بعد میں جب وہ بندہ نکال دیا گیا تو بھائی جن وہ جماعت و دعویٰ سے بھی نکالا گیا جماعت و دعویٰ کے اندر بھی تھا پر اسی پھر بھی پارٹی چرک لیا اسی پھر بھی پارٹی چرک لیا چلیہ شکر انہوں نے مان تو لیا کہ ہاں وہ واقعی آپ کی پارٹی میں تھا یہ دو دن پہلے تک تو آپ پہچان نہیں دی رہے تھے کون ہو تم میں نے تمہیں کبھی نہیں دکھا کون ہو تم اب ان کو سارا پورا شجرہ نصر ان کو پتہ لگ گیا اب روکڑی صاحب کے پورے خاندان کا پتہ لگ چکا ہوگا اہدہ پیوڈان آئے ہیں اہدہ پرادان آئے تھے اہدہ نکی کڑی ہوتھے ویائی گئی یہ سارا پتہ لگ چکا ہوگا ان کو یہی کمال ہے یہی کمال ہے چوان صاحب آپ کی سیاست کا یہی کمال ہے یہ جناب اب تک کی اپ ڈیٹسیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ